اللہ اکبر اللہ اکبر صبر کرنے والا کون ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی علامت کیا ہے کون لوگ ہیں یہ ان کی منٹالیٹی کیا ہوتی ہے صبر کے لیے صبر والا مزاج ضروری ہے اور وہ کیا مزاج ہے اللہ نے خود ہی بیان کیا کون لوگ ہیں صبر کرنے والے الذین اذا اصابتهم مصیبت ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اس کی ملکیت ہیں میری اپنی ذات میں میرا کوئی اختیار نہیں میرا مالک اللہ ہے میرے پورے بدن پر میرے جسم پر میری روح پر حکم اللہ کا چلتا ہے میں اللہ کی ملکیت ہوں اللہ اس میں جیسا چاہے تصرف کرے کبھی بیمار کرے کبھی صحت مند کرے کبھی راہات دے کبھی تکلیف دے جو چاہے کرے میں اللہ کا ہوں اللہ کو حق ہے اللہ کو اختیار ہے میرے اندر جو چاہے فیصلہ کرے اس حدیث میں آیا کہ مَا ضِن فِيَّ حُکْمُكْ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكْ اللہ میری ذات میں تیرا ہی حکم چلتا ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل و انصاف والا ہوتا ہے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہم کو بیمار کیا وہ ہمارا مالک اس نے ہم کو تکلیف دی تکلیف میں ڈالا پریشانی میں ڈالا وہ ہمارا مالک ہے جو چاہے کرے جب چاہے وہ بیمار کر دے جب چاہے شفاہ دے وہ ہمارا مالک ہے ہم اس سے ناراض نہیں ہوتے اس کو اختیار ہے سبر کرنے والے کا مزاج یہ ہوتا ہے اور اس مزاج سے انسان میں برداشت آتا ہے کیونکہ اللہ نے ایسا نہیں بولتا ہو مالک ہے وہ جو چاہے کرے اور یہاں ہمیشہ رہنا تھوڑی ہم کو ہم کو پلٹ کے کس کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو سبر کرنے والے میں سبر پیدا کیسے ہوتا ہے سبر پر وہ جم کیسے پاتا ہے اس سوچ کی وجہ سے کہ دنیا فانی ہے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے اور جتنی دیر یہاں ہم رہنے والے ہیں اتنی دیر اتنا وقت چاہے وہ چار دن ہویا چالیس سال ہویا اس سے زیادہ اس میں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ جیسا چاہے تصرف کرے جو چاہے وہ کرے ہم اس سے راضی ہیں رضیت باللہ رب میں راضی ہوں اس بات سے کہ اللہ میرا رب ہے وہ جو چاہے کرے تو اللہ رب العالمین یہاں پر بتلایا کہ دنیا میں آزمائش آئے گی دنیا میں مسیبتیں پریشانیاں آئیں گی کبھی جان کے راستے سے کبھی مال کے راستے سے کبھی عزت کے راستے سے کبھی کسی اور راستے سے اس میں ہم کو کامیابی کا راستہ کیا ہے ہمارے لئے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک صفت صلاحیت پیدا کریں اور وہ کیا ہے صبر ہے تو یہ صبر ہے جو ہمیں اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ بناتا ہے اسی لئے آخر میں کیا کہا وَأَوْلَئِكَهُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی وہ لوگیں جو ہدایت یافتہ ہیں دنیا میں اللہ کی طرف سے اعتا کیوی صراط مستقیم پر اور آخرت میں انہیں جنت کا راستہ نصیب ہوگا انہیں جنت تک پہنچایا جائے گا اپنی منزل تک اس کے اندر کوئی آزمائش نہیں جنت میں کوئی پریشانے نہیں وہاں پر کوئی عذاب نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی بڑھاپا نہیں کوئی تقلیب نہیں کوئی نقصان نہیں